اسلام علیکم پیارے بچوں جیسا کیا آپ جانتے ہیں کیا چودہ اگست کا دن ہے ہر سال اس دن ہم اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں الحمدللہ آج ہم اپنا پچھترواں جشن آزادی منا رہے ہیں بچوں کیا آپ جانتے ہیں آزادی کا کیا مطلب ہے اور ہمیں آزاد ملک پاکستان کیسے نصیب ہوا آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں ایک ایسی جگہ ہو جو ہماری ہو اور ہم وہاں بغیر کسی کے غلامی اور خوف کے رہیں اب میں آپ کو پاکستان کی آزادی کی کہانی سناتی ہوں بہت سالوں پہلے ہندوستان میں سارے مذاہب کے لوگ بشمول مسلمان رہتے تھے پھر وہاں انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے انہیں گلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ایسے میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ اور آزاد ملک کا خواہ دیکھا اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے عظیم لیڈر قائد عظم کی قیادت میں مسلسل کوششوں اور محنت کے بعد بلاخر چودہ اگز انیس سو سیتھالس کو اللہ کے فضل و خرم سے ایک الگ ملک حاصل کر لیا جس کا پیارا نام چودر رحمت علی نے پاکستان تجویز کیا ہندوستان کے مسلمان خوشی خوشی اس آزاد ملک کی طرف ہجرت کرنے لگیں پاکستان کا قومی پرچم سید امیر الدین نے ڈیزائن کیا جس میں بڑا حصہ سبز اور چھوٹا حصہ سفید رنگ کا ہے اور درمیان میں ہلال اور ستارہ ہے پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اس کے پانچ صوبے ہیں سن، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور گلگت بلکستان پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے پاکستان کا خوبصورت قومی طرح نہ حفیظ جالندری نے تحریر کیا جس ہم بڑے شوق اور جذبے سے پڑھتے ہیں ہر سال چودہ اگس کم اپنا جشن آزادی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اپنے بزرگوں اور لیٹران کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں تو آئیے اس جشن آزادی پر ہم اہد کریں کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور خوب پر لکھ کر اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں آخر میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک اور ہم مل کر کہیں گے پاکستان زندہ بار